اسلام علیکم ورڈس امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے زبردست ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید اور ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ریکوست رہے کے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو دیکھ لیجیے اور شیئر لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ریسرچ بیس کانٹینٹ آپ کو ملتا رہے آج ہم 555 سیریز کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ 5555 کو میں نے لاغن کر دیا فرام لیپ ٹاپ تو یہاں پر لاغن میں جا کر جہاں پر جو آپشن سامنے دکھنے کو مل رہے ہیں وہ آپ دیکھیں سب سے پہلے ویلکم ہے اس کے بعد ہے ڈسکرپشن اینڈ الیرٹس پھر ہے بیلنگ انفرمیشن پھر ہے یوزیج کاؤنٹرز پھر ہے کنفیگریشن ریپورٹ پھر ہے سپلائز پھر ٹریز پھر انفرمیشن پیجز پھر سمارٹ ایس سلوشن یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جو اس میں آتے ہیں اس کے کنسول یہ چیزیں آپ کو تبھی سمجھ آئیں گی کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اگر بیج میں سے سکپ کریں گے تو پھر یہ امپورٹن پوائنٹس یہاں پر رہ جائیں گے آج اس میں ہم سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ اس سائٹ پر چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا یہ لاغن کا ٹھیک ہے تو لاغن کے آپشن سے ہم اس میں لاغن ہو سکتے ہیں لاغن ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہ یہاں پر آپشن ہے لاغن کا میں نے لاغن پر ڈبل کلک کیا تو یہ یوزر نیم پاسورٹ مانگ رہا ہے میں نے اس کو ایڈمن اور ون 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 وہی یوزر نیم جو آپ کا آپ ڈیوائس پر دیتے ہیں وہی یوزر نیم آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہی یوز کیا اچھا وہ یہاں پر یوز کیا میں نے اس کو لاغن کر دیا اوکی یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر سیٹنگ میں جا چکا ہوں یہاں پر سب سے پہلے ہم جس آپشن پر بات کریں گے وہ ہے یہاں پر جوبز کا اب اگر آپ یہاں جوبز میں جائیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو جوبز کی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ آئی پی اڈریس آپ کے ڈیوائس کا کیا ہے جس پر یہ بھی جو ڈیوائس کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آئی پی اڈریس وہ دے رہا ہے اس طرح سے اس کی لوکیشن کیا ہے لوکیشن میں نے سکھ نہیں کیوئی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی ٹھیک نمبر تین خالی ہے اس کے بعد آگے وہ کہہ رہا ہے پرنٹ اینڈ کوپی سرویسز کین کنٹینیو ایف دا کریکٹ یہ دیکھیں یہ کریکٹ پیپر ایز ایویلیبل ان آدھر ٹریز اچھا یہ تو اس کا جوبز کا آپشن ہے یہ یہاں پر اس کا آئی پی سکس اڈریس دیا گیا ہے یہ اس کا آئی پی فور اڈریس ہے اور یہ اس کا نیم اچھا یہاں سے ہم اگر آگے موگ کریں تو یہاں پہ پرنٹ کا اپشن اچھا پرنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کو ایسے پرنٹر بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ پرنٹ اس کو یہاں سے بیجنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بھی پرنٹ بھیج سکتے ہیں ویداؤٹ اینی ڈرائیور کیسے یہ دیکھیں یہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جی نارمل پرنٹ ہے کاپیز مجھے اتنی چاہیے دو کاپیز تین چار کچھ بھی یہ دیکھیں میں نے ایک کاپی کر دیا اچھا اپ پیپر سیلیکشن ہے وہ پیپر سیلیکشن میں نے کر دی کہ جی یہ دیکھیں میں نے فائل سیچ کی فائل نیم جس فائل کا پرنٹ لینا ہے تو میں فار اگزمپل میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پر ڈاکومنٹس میں جا کر تو یہاں پر جو انٹرکشن آف وی انڈ اپ یعنی یہ کوئی ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں نے سیلیکٹ کر دیا ہے میں اس کا پرنٹ لینا چاہ رہا ہوں اس پر ٹھیک ہے اب جاب ٹائپ کیا ہے نارمل ہے اب میں اس کو یہاں سے جاب ٹائپ میں سیکیور پرنٹ کرتا ہوں سیکیور پرنٹ کا کیا مطلب ہے جب یہ پرنٹ سینڈ ہوگا تو اس وقت تک اس کا پرنٹ نہیں آئے گا جب تک میں اس کو ایک سپیسیفک کورڈ میں یہاں پہ دے رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ کورڈ میں اس کو اسائن کر رہا ہوں 1 1 1 1 ٹھیک ہے 4 ٹائمز 1 کانفرمیشن پاسورٹ 1 1 1 1 یہ میں اس کو اسائن کر چکا ہوں اب میں نے ٹریس لیکشن میں جا کر تو اس میں اے 4 ٹریس لیٹ کر دی ہے پیپر ٹائپ یہ ہے کلر یہ ہے پلین ہے اور ٹری نمبر میں نے ٹو سلٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہو گیا اب میں اس کا پرنٹ سینڈ کر یہ دیکھیں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوزر نیم یہ میں نے کرنے میں کہتا ہوں ڈاؤنٹ سیف ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اس کی جاب یہاں سے سبمیٹ کر دی ہے اب جاب سبمیٹ ہو چکی ہے اب ہم دیکھیں گے کیا وہ جاب ریسیب ہو رہی ہے وہاں پر یا نہیں یہ دیکھیں یہاں آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ the job has been submitted to for printing یعنی پرنٹنگ کیلئے یہ جاب سبمیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جاب ہمیں کوپیر پر نظر آ رہی ہے یا نہیں تو اس کی لیے یہ ہم نے جاب سن یہ جاب سبمیٹ ہو چکی ہے آئے ہم اب جاب کو جل کے دیکھتے ہیں کوپیر پر جاب کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ کیا وہ جاب جو ہم نے وہاں سے سنڈ کی وہ کوپیر پر شو ہو رہی ہے تو یہ ہم جاب سٹیٹس پر جا رہے ہیں جاب سٹیٹس میں یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ چونکہ اوور رائٹنگ اس جاب کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی وہاں سے ہم نے جو بیجی تھی جاب وہ یہاں پر ریسیو ہو رہی ہے اس طرح سے ابھی ہم نے دوسرے جاب اس کو سنڈ کی ہے تو یہاں سے وہ جاب ہماری سبمیٹ ہو چکی ہے کس کی طرف کوپیر کی طرف اچھا اب اس میں یہ دیکھیں ٹو سائیڈیڈ پرنٹنگ ہے کولکٹ ہے اور آوٹپٹ ڈیسٹینیشن یہ سارے اس میں آپشنز ہیں دوسرا آپشن اس میں آ رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس سکین کا کہ سکین میں کیا چیزیں ہماری ہو سکتی ہیں سکین میں ہمارے پاس یہاں پر ٹیمپلیٹ ہے اس کا نیم ہم دیں گے میں یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ سکین کا ٹیمپلیٹ آپ نے جنریٹ کیسے کرنا ہے فیلال میں آپ کو یہ آپشنز بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھ لیں سارے اس میں آئی پی اڈریسز ہیں آئی پی فور اڈریسز ہیں پھر اس کے بعد جو لاغن کریڈنشل ہیں تو ایکسس تا ڈیسٹینیشن اس کے لیے آپ جو ہے آپ لاغن کریڈنشل کیا لگائیں گے کیا وہ آپ اس کی کنڈیشن لگائیں گے سکیں یا کیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اڈریسز ہیں اب اڈریس بک میں آپ جائیں تو یہاں پر آپ کو اس کے ڈیفرنٹ اڈریسز دکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر آپ جو اڈریس ڈیوائس کے اڈریسز لگا سکتے ہیں جس اڈریسز کے ساتھ یہ لینٹ ہو گی جہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا این ہوگا آؤٹ ہوگا تو یہاں پر یہ ہے کہ میں اگر ایڈ کرنا چاہوں گا تو یہ ایڈ میں چلا جاؤں گا تو جب آپ ایڈ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپشن دے کا آگے ایڈ کرنے کا کہ آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے یا ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو فیس نیم لاس نیم کمپنی جس کا کپیر ہے ڈسپلی نیم کے آنا چاہیے اور سکین ٹو دیسٹینیشن میں آپ نے وہ دیسٹینیشن لکھنا ہے جہاں پر جس کن ہونا ہے کپی اس ڈاکومنٹ کو کپی ہونا مینز کپیر سے سکین کر کے جس دیسٹینیشن پہ فائل ٹرانسفر ہوگی وہ آپ نے یہاں پر اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اچھا پھر ہے پراپرٹیز میں یہ ایک واست آپشن ہے جس میں آپ کے پاس جنرل اس میں جو وزاتے خود اس میں ڈسکرپشن آجاتی ہے ڈسکرپشن میں جنرل سیٹنگ آجاتی ہے جنرل سیٹنگ میں کنفیگریشن ریپورٹس آتی ہیں کلوننگ آتی ہے انٹری سکرین ڈیفارلس آتے ہیں پیپر منیجمنٹ آتی ہے ڈیٹ ان ٹائم آتا ہے انٹرنیشن لائزیشن ہے اس کے بعد ایکسٹینسیبل سرویسز ہیں سمارٹ سلوشن ہے دیسپلی ڈیوائس انفرمیشن ہے آج اس کے بعد یہاں پر کنفیگر دیور جو آپ کا ہے ڈرائیور اس کے لنکس ہیں انرڈی سیور موڈ ہے نٹورک لاغز ہیں اور فیچرز انسٹالیشن ہے بیلنگ امپوریشن موڈ ہے الارٹ نوٹیفکیشن ہیں الارٹ نوٹیفکیشن ہیں پھر کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی کا سیٹ اپ ہے پھر لاغن پرمیشن اکاؤنٹنگ ہے لاغن میتھرڈ ہیں یوزر پرمیشن ہے ایتھنٹیکیشن میتھرڈ ہے اور ڈیوائس یوزر ڈیٹا بیس ہے سرویسز ہیں آج سرویسز انٹرنیٹ فیکس ہے سرور فیکس ہے سکین ٹو ورک فلو سکیننگ ہے سکین ٹو میل باکس ہے سکین ٹو ہوم ہے سکین ٹو یو ایس بی ہے پرن فرام یہ سارے کے سارے آپشن اس میں موجود ہیں اچھا پھر اس سے آگے جائیں تو سپورٹ میں آجاتا ہے سپورٹ میں وہ یعنی جہاں سے آپ کو اس سے ریلیٹر انفرمیشن ملے گی وہ کہاں سے ملے گی کیا کچھ یہ سارے کے سارے آپشن ہیں جس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دسکشن کریں گے کہ یہ سٹ اپس کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ کیسے ورگ کرتے ہیں تو اس میں چونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ایڈمین ہے جب تک آپ ایڈمین میں ایڈمین ہے لاغ اوٹ ہے ہم ہے یہ ہم میں یہ ہے یہ انڈیکس ہے ٹھیک ہے انڈیکس میں آپ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر جو آپشن آ جاتے ہیں وہ یہ دیکھیں انڈیکس میں پوری مشین کی پکچر آ جاتی ہے کہ یہاں پر اس کے اکاؤنٹنگ میتھڈز کیا ہیں ایکٹیو جاب کونسی اس وقت ہیں ایڈمین کا پاسورڈ کیا ہے ایڈوین کمپریشن سیٹنگز کیا ہے آڈٹ لاغ کیا ہے آڈٹ لاغ جو اس کے لیے آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھے پھر ایتھنٹی کیشن ہے اس میں اکاؤنٹنگ میتھڈ کا مطلب ہے کہ مشین کو ایکسیس کیسے کرنا ہے جو مشین میں ایکسیس کا میتھڈ کیا ہے کیا وہ مشین موبائل سے لاک ہے یا وہ آپ کی مین ملی لاک ہے وہ سے آپ نے اس کو پاسورڈ دیا ہوا ہے ایکٹیو جاؤ کا مطلب ہے کون سے جاب اس میں چل رہی ہیں ایڈمن پاسورڈ کا مطلب ہے کہ اس کو ایڈمن سیٹنگ کے لیے مشین میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے پاسورڈ ہیں پھر ایڈوانس کمپریشن سیٹنگ ہے یعنی آپ نے جو اس پریشن کیا ہے پی ڈی ایف ہے یا پھر جو پی ڈی ایف سلیش اے ہے یعنی ڈیفرنٹ ٹائپز کی آپ کو جو ایکس پی ایس ہے یا کیا ٹائپ ہے ڈیک ومنٹ کی ٹھیک ہے آج پھر آپ اس میں یہاں پر موگ کریں کہ اس میں اس کا بیگ انپریشن ہیں اس کے بعد بیلنگ انفرمیشن ہے براوزر سافٹ ویرز ہیں اس کے بعد کبیسٹی ہے سیٹیفیڈ کی لیند ہے کلون ہے کنفیگریشن اوور ویو ہے کنفیگریشن ریپورٹ ہے اس کے بعد کنفیگریشن ریپورٹ کا سٹیٹس ہے کنفیگریشن کنفیگر در ٹرائیور لینکس ہے کسٹم فائل نیمیگ ہے ڈیٹ این ٹائم ہے فیچز ڈیفالٹ ہیں اور ڈیفالٹ ان پولیسیز ہیں اس طرح سے یہ ساری آپ کی سیٹنگ پوری مشین میں جتنی بھی سیٹنگ آپ نے کیون ہیں وہ ساری کے ساری آپ پہ نظر آرہی ہیں اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو لوکل یو آئی الیرٹ ہیں سائن میتھرڈ ہیں اچھا لو سپلائی وارننگ ہے اب یہاں پر ہم اس کو ایک ایک کلک کر دیکھ لیتے ہیں کہ لو سپلائی وارننگ کیا ہے فار اگزمپل میں آپ کو بتا رہا انشاء اللہ ہم اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگر اس کو فار اگزمپل سپلائی وارننگ میں دیکھیں نا تو یہ آپ کو موڈیول دے رہے کہ اس کے دیز کتنے ہیں موڈیول کتنے ہیں اس کی جو ہے وہ انفرمیشن ہے کارٹریج وہ دے رہے ٹھیک ہے یعنی جتنی آپ کی پوری مشین کی سیٹنگ ہے وہ آپ کو اس کے اندر سے یہاں سے مل سکتی ہے اس کو سٹی بھائی سٹی سارے چیز کو ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ سٹیٹس سٹارٹ کریں گے وہاں سے سیٹنگ میں آپ کو ڈیو بھائی ڈیو بتاتا جاؤں گا یہ میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی اس کے لئے ہم خاص ٹائم چاہیے ہوگا یہ دیکھیں اب مثلا یہ دیکھیں ریموٹ سٹارٹ ہے یہ جو سکینرز کی سیٹنگ ہیں ریسٹور جاب کی سیٹنگ ہے سمارٹ ڈی سلوشن ہے سکین کی پالیسیز سکین کی سکیورٹی ہے پھر سکیورٹی سیٹیفکیٹس ہیں ابھی سکیورٹی سیٹیفکیٹس پہ فارغ زم جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہم اس کے سیٹنگ یہاں دیکھتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ یہ اتنی جو ریسرچ کے بعد یہ جو کنٹنٹ تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کو ملتا رہے تو انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے تینک یو سو مچ اللہ حافظ